ناظرین السلام علیکم آپ کو اپنیوڈیان دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ناظرین ملک صاحب کے پروگرام میں محسن شاہنباد صاحب انوائٹڈ تھے اور اس میں پاکسن بار کونسل کے صدر بھی انوائٹڈ تھے اور اس میں محسن شاہنباد صاحب کو تلخ سوارات کا سامنا کرنا پڑا جس میں وہ جواب بات دینے میں کافی کاسر دشوار دکھائے دیئے دو موجہ کیوں نکالا جگہ جگہ وہ ریلی کرتے تھے حالانکہ کوئی بڑی زبردست تقریریں نہیں تھے کرتے لیکن یہ دونوں سلوگن آپ کے پنجاب کے اندر بہت اچھے لوگوں نے ان کو ایبزورب کیا اس کو امبریس کیا ان نعروں کو ووڈ کو عزت دو کو بھی اور موجہ کیوں نکالا کو بھی لیکن اس کے بعد موجہ کیوں نکالا کے بعد آپ نے دس اپیل دوزار بائیس کو شباز شریف صاحب کو جس طرح سے حکومت دی وہ بھی ہمیں سب کو پتا تو اب نواز شریف کون سا نعرہ لے کر آئیں گے موڈ کو عزت دو والا یا وہ شباز شریف والا سیم پیج دیکھیں دیکھیں پہلی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا موقف منوا لیا ہم نے غلطی کرنے والے لوگ جائے ہیں وہ اپنے موہ سے ماننا شروع ہو گیا آپ سیم پیج میں خود کل کر آگئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں ساکر مسار صاحب نے کہا کہ مجھے میں نواز شریف صاحب کو سزاد بنتی نہیں تھی ان کے موہ سے یہ الفاظ نکلے پوری قوم نے سنے اس کے بعد جو لوگ اس عمل کا عصہ تھے نواز شریف کو باہر نکلوانے میں وہ سارے کے سارے اس قوم کے آگے ایکسپوز ہوئے وہ پوری سازش ایکسپوز ہوئی تو ہم نے تو ہمارے تو بیانیے کے جیت ہوئے ہیں نہیں سر آپ کے بیانیے کے کوئی جیت نہیں ہوئے سر آپ نے سیم پیج کو پکڑے آگے آپ وہ تھی نا عمران خان کی تھی ہائیبریڈ حکومت اور آپ لوگوں کی تھی ہائیبریڈ پلاس حکومت ندیم صاحب بات یہ نہیں ہے یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران کو لے کر آئے تھے ہم نے انہی سے اور انہی لوگوں کو اسی پورے سیٹ اپ میں عمران صاحب کو ہرایا عمران صاحب کو باہر نکلوایا ہم نے کہاں سے نکلوایا ہم نے آئینی عمل کر کے نکلوایا ہم نے تو کوئی یوز آف فورس نہیں کیا اسیمبلی میں اپنے نمبر زیادہ بنائے عمران کی بندے توڑے جو بندے عمران کو توڑ کے دیئے گئے تھے وہ بندے ہم نے واپس جیسے عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے نمبر پورے کرنے کے لئے مدد لینی پڑے تھی میں ان کا نام نہیں بتا سکتا یہ میں سمجھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری چیت ہے کہ ہم نے عمران خان کو عمران خان کے ہی سٹیڈیم میں اسی کے شائقین کے سامنے اسی کے پچھ پہ ہرایا اور اس کو لانے والوں کو بھی ہرایا آپ ایسی محسوس کریں لیکن لوگ ایسے محسوس نہیں کرتے میں بریک لے لوں بریک سے باپس بھی پاشا صاحب سے پوچھوں گا یہ بڑا پاکستان کی پاکستان کی انٹرسنگ قسم کوئی ایک بھی دو بڑی چیزی ماتوں سے پیپلز پارٹیز اور پی ایم ایل ایم سے لیڈر سامنے نہیں ہیں جو متبادل بیانیاں دے سکے عمران خان کی پارٹی ٹوٹ چکی اور میرا نہیں خیال ہے کہ سیولیشمنٹ سے ان کی دوبارہ کوئی پیار محبت جلدی کیے جاگنے والی دو سال بعد تین سال بعد جاگ جائے تو جاگ جائے ابھی نہیں جاگنے والی تو متبادل لیڈر کے طور پر کون سامنے آئے گا اور کیا بیانیاں لے کر آئے گا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے دو دفعہ اس طرح کی خفیہ انڈرسٹیننگ کی پہلی دفعہ انہوں نے کی جب جنرل پرویل مشرف نے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو ایک غیر آئینی فیل کرتے ہوئے ان کو اقدار سے باہر پھینکا اور اقدار پر قبضہ کر لیا نواز شریف صاحب نے ایک انڈرسٹیننگ کی دس سال کا ایگریمنٹ کیا جس کو اس وقت تو خفیہ رکھا گیا بعد میں منزر آم پر آیا اور یہ وہاں سے جدہ چلے گا جدہ میں کئی سال مقیم رہے پھر پاکستان واپس آگئے اس وقت تک محترمہ واپس آ جو کی تھی اللہ ان کو محترم سرمائے پھر ان کی واپسی کا بھی راستہ کھل گیا دوسرا عمران خان کی حکومت بننے کے بعد ان کو سزا ہوئی بڑے متنازع طریقے سے ایک کانٹ ریسیویبل کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے اوپر اور میرے یہ تحفظات ہیں عدالتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے نواز کو اس وقت پنش دیا تھا اس میں کوئی دو رہے نہیں لیکن اس کے بعد یہ واپس جو پاکستان سے نکل کے جدہ یہاں سے لندن گئے ہیں وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خوفی انڈسٹیننگ تھی جو ہمیں اٹلیس لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوا کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ ایک انڈسٹیننگ ڈیولپ کی یہ بیمار ہے ایکٹلی ہارٹ پیشنٹ ہے ناظرین شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اور اس ویڈیو میں محسن شانواز رانجہ صاحب سے تلخ جملوں کا توادلہ ہوا ندیم ملک صاحب کا ندیم ملک صاحب جیسے ہی وہ جو بات دے رہے تھے محسن شانواز رانجہ صاحب تو ندیم ملک صاحب سچائی کو سامنے رکھ کے بات کر دیتے تھے اور ان کو بولنا بلکل بھی ایک دشوار ہو رہا تھا ہر جواب کے اوپر ندیم ملک صاحب نے ان کو روکا اور انہیں حقیقت سے آشنا کیا کہ یہ معاملہ ایسے رہی ہے ایسے معاملہ ہیں اور آپ غلط بات کر رہے ہیں اور اس بیانیے کے اوپر بات چیت ہوئی کہ بیانیاں اب انہوں لے کا کیا ہوگا پہلے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا جو کہ اب سرے سے ہی ختم ہو چکا ہے ندیم ملک صاحب کی اکارڈی کیونکہ اب جو کہ سمجھوتا کیا گیا اور انہیں کو جوائن کر لیا گیا تو اب یہ بیانیاں جو ہے ووٹ کو عزت دو والا تو ایک قسم کا ختم ہو چکا ہے اب نیا بیانیاں کیا ہوگا اس کے اوپر ندیم ملک صاحب نے ان سے محسن شانباز صاحب سے جواب مانگا لیکن وہ خاطر کا جواب نہیں دے سکے وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے اپنا لوہا منوالیا ہم نے اپنے بیانیاں کو منوالیا عوام سے اور آج اور اسی وجہ سے آج ہم اماری جو ہے ایک مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور مقبولیت میں اضافہ آپ کے سامنے ہی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا تازہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا یہ ایک سیاسی ایک موت تھی وہ ہم نے قبول کی جو کہ عمران خان صاحب کو آدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹا کر ان کی مقبولیت میں ہم نے اضافہ ہی کیا ہے اور جو کہ ہمیں احسان نہیں کرنا چاہئے تھا اور جس کی وجہ سے مقبولیت میں اضافہ ان کا دیکھنے میں آیا ہے اور فضل الرمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں سندھ میں اتحاد کے حوالے سے بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کافی نالا نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کو واضح جواب دیا ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد جو ہے سندھ میں نہیں ہوگا اور جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اور ایم کیوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے سندھ میں اور نون لی کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ اتحاد ہو سکتا ہے باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے صاف انکار انہوں نے کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کافی آگے بڑھ کر کھیل رہی ہے سفزرداری صاحب جو ہیں لاہور میں انہوں نے ڈیرہ لگا لیا ہے ان کا سی ای سی کا اجلاس بھی انہوں نے بلایا ہے طلب کیا ہے کافی فیصلے بھی متوقع ہیں پنجاب کے حوالے سے ان کی سیٹ ایڈجیسمنٹ کے اوپر بھی نون لی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اب دیکھتے ہیں نون لی اس کے اوپر ٹھہر پاتی ہے یا پھر صاف جواب دے دے گی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے تو ناظرین اب الیکشن کی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے ہلکہ بندیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں ہلکہ بندیاں الیکشن کمیشن نے سٹارٹ کر دی ہیں مشاورت کے ذریعے لیکن اب اچارک سے ڈیٹ آنانسمنٹ بھی صدر صاحب کی طرف سے ہوئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کیا صدر صاحب کے ڈیٹ کے آنانسمنٹ کے بعد یہ ہلکہ بندیوں کا معاملہ رک جائے گا یا پھر ایسے ہی جاری رہے گا اور یا معاملہ پھر دوبارہ سے عدالتوں کی نظر ہوگا سپریم کورٹ میں یا پھر نہور ہائی کورٹ یا اسلام بھر ہائی کورٹ کی نظر ہوگا یا پھر عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی ناظرین اب تقلید نہیں دعا میں آزکی کا مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ